مولانا کا ظاہر ہے سٹانس جو ہے وہ بہت کل مختلف ہے مولانا کہتے ہیں کہ باتچیت نہیں ہو سکتی وہ جس طرح کا لبو لہجہ استعمال ہوتا ہے جو بھی ہے تو یہ سٹانس مولانا کا جو ہے یہ فرم ہے یا وہ تھوڑے سے وہ بھی فلیکسبل ہو سکتے ہیں مذاکرات میں آ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اسمہ بی بی دیکھیں مولانا صاحب چونکہ پیڈیم کا سرورہ بھی ہے اور جمعیت علماء اسلام کا رہبر اور امیر بھی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو بات کی وہ مقصد یا نہیں تھا کہ میں مذاکرات کا حامی نہیں ہوں کیونکہ جو شخص جمہوریت پر آئین رکھتا ہو آئین کی بلادستی کی بات کرتا ہو پارلیمنٹ کے سپریمیسی کی بات کرتا ہو وہ کبھی بھی یا نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی بھی حریف یا سیاسی مخالف کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں لیکن سوال یہ تھا کہ بات کس ماحول میں بات کرنے کا طریقہ ہے کار حکمت عملی اس سے مولانا کا اتفاق نہیں تھا وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے ذریعے جیسے کہ آج انہوں نے شامامود قریشی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی بات یہ آنی ہونی چاہیے سیاسدان بیٹھ کے تو یہی بات چار اپنے سے پہلے بھی ہو سکتی تھی جب تمام پارٹریوں کے وقلہ منتے کرتے رہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جائے لیکن وہاں ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا الیکشن کمیشن کا وکیل عرفان قادر کو موقع نہیں دیا گیا اب اس کے بعد مولانا کا کیا نہ ہے کہ ہاتھوڑے کے بل پر ہمیں مجبور کر کے کہ آپ مذاکرات کریں لہٰذا میں اس مذاکرات سے انکار کرتا ہوں مذاکرات سیاسدان کریں گے آپس میں کریں گے پارلیمنٹ میں کریں گے اگر عمران خان نے بات کرنی ہے پہلے وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ سیاسدان ہے یا نہیں ہے میرے مطابق مولانا صاحب کہتے ہیں میرے مطابق وہ سیاسدان نہیں ہے وہ پاکستان کی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی بقاہ اور سالمیت کے لئے خطرہ بن چکا ہے اور آج بھی ہے انہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کر کے رکھ لیا انہوں نے سی پیک کو معتل رکھا کس کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کسمیر کو کس کی جھولی میں دی لہذا یہ شخص آئین شکن بھی رہا اور قانون شکن بھی رہا اس شخص کے ساتھ اس کے کہنے پر کہ عدالت مجھے کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے بات کرے کیوں کروں عمران خان سے بات انہوں نے دو اسمبلیاں تحلیل کی آسما بی بی خود انہوں نے کہا اور جسٹس اتھار من اللہ نے بھی کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دو اسمبلیاں تحلیل کی اس کی پس پشت میں ریزنز اور وجوہات کیا ہے جسٹس اتھار من اللہ